بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹپولوجی کے لیکچر نمبر 46 میں ہم کانٹینیوز میپ اور اوپن میپ میں ریلیشن دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے اگر ہمارے پاس ایک فنکشن کانٹینیوز ہے یا ایک میپ کانٹینیوز ہے تو وہ اوپن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا مطلب اگر وہ کانٹینیوز ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اوپن بھی ہو اور اسی طرح اگر ایک میپ آپ کے پاس اوپن ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا کانٹینیوز بھی ہو وہ کانٹینیوز ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا اسی سے ریلیٹڈ ہم کچھ اگزیمپل دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ایک میپ دیکھتے ہیں ہم ایک میپ لے لیا ہے f r سے r کے اوپر ایک میپ لے لیا ہے اور یہ جو map define کیا ہے یہ ہم نے کچھ اس طرح سے define کیا ہے f of x is equal to x square اب ہم topology کے lecture number 43 کے اندر اس چیز کو show کر چکے ہیں کہ f of x is equal to x square آپ کے پاس ایک continuous map ہے lecture number 43 کے اندر آپ نے اس کو detail سے proof کیا ہے کہ f of x is equal to x square when f is taken from r to r یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک continuous map ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ open map بھی ہے تو اس سے پیچھے lecture number 44 میں ہم دیکھ چکے ہیں جب ہم نے open map کو discuss کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ f of x is equal ہمارے پاس open map نہیں ہے مطلب کہ ہمیں ایک interval ایسا at least ضرور مل جاتا ہے minus a سے b کے اوپر کہ وہ آپ کے پاس imply نہیں کرتا open interval کے اوپر مطلب وہ again آپ کو ایک open interval نہیں دیتا ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے minus 2 سے 2 put کیا تو وہ ہمیں کیا دے رہا تھا وہ ہمیں 0 سے 4 دے رہا تھا یہ ہمیں کیا دے رہا تھا 0 سے 4 دے رہا تھا جو کہ open نہیں تھا مطلب اس open interval کے لیے آپ کو again ایک open نہیں ملا تو ہم نے دیکھا کہ f of x is equal to x² والا map continuous تو ہے لیکن یہ open نہیں ہے مطلب کہ f of x is equal to x² is continuous یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک continuous map ہے but not open لیکن یہ آپ کے پاس open نہیں ہے اسی طرح ہم ایک اور map دیکھتے ہیں map کو ذرا گوھر سے دیکھنا ہے کہ r سے rl کے اوپر لیا ہے ہم نے map r set of real number اور rl کے اوپر جو topology ہے مطلب r کے اوپر جو ہمیں basis ملتی ہیں وہ کس طرح کی ملتی ہیں اس طرح کے open interval ملتی ہیں اور rl lower limit topology اس کے اندر ہمیں اس طرح کے open جو اس کی basis ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ مطلب a آپ کے پاس include ہوتا ہے اور b exclude ہوتا ہے یہ آپ کے پاس lower limit topology کی basis بناتی ہیں یہ basis کا set ہے آپ کے پاس اب کہتا ہے کہ یہ والا map دیکھنا ہے continuous ہے کے نہیں ہے اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ open ہے کے نہیں ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس continuous ہے کے نہیں ہے اب continuous کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس طرح لکھوں اپنی آسانی کے لیے میں لکھتا ہوں اس کو اب یہ آپ کے پاس r ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے rl lower limit topology a تو آپ جانتے ہیں ادھر کیا ہوگا include اور b اس طرح open interval پہ exclude ہوگا یہ a ہے اور یہ کیا ہے b ہے یہ آپ کے پاس basis بناتی ہیں rl کے اوپر اب جب اس کا پیچھے inverse image لیں گے اگر یہ آپ کے پاس ایک v ہے set rl کے اندر جب آپ اس کا پیچھے image لیں گے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح کا ملنا چاہیے تھا لیکن r کی basis تو اس طرح سے ہیں a اور b نہ a include ہے نہ b include ہے لیکن ادھر تو a include ہے اور map جو ہم نے لیا ہے وہ بھی یہ لیا ہے identity map لیا ہے f of x is equal to x جو آپ کے پاس image ہے اس کا pre image بھی اسی شکل میں ہونا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ rl جو آپ کے پاس ہے ادھر تو a include تھا لیکن r کی تو ویسی basis ہی نہیں ہیں کہ a include ہو تو مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس f map ہے جو f map ہم نے لیا ہے r سے rl کے اوپر یہ آپ کے پاس continuous نہیں ہے is not continuous map یہ آپ کے پاس continuous map نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ open ہے کے نہیں ہے تو open کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا کہ open set کا image بھی open ہونا چاہیے تھا تو چونکہ اگر یہ آپ کے پاس ایک v open set ہے تو اس کا جو image ملنا تھا f of v وہ بھی آپ کے پاس open ملے گا function identity function تھا جو input دیں گے وہ ہی output آئے گی تو اگر open interval image میں input دے رہا ہوں تو ادھر بھی open interval ملے گا چونکہ a اور b دونوں exclude ہیں ادھر a include ہے اور b exclude ہے تو یہ والا جو پورے کا پورا v ہے یہ اس کے اندر لائی کرتا ہے کیونکہ a تو include ہے تو یہ والا جو v ہے اس کے اندر کیا کرتا ہے لائی کرتا ہے تو مطلب open set کا image جو آپ کو ملا وہ بھی کیا ملا open set مل گیا تو جو r آپ نے function f لیا تھا یا map f لیا تھا r سے rl کے اوپر وہ continuous تو نہیں تھا بٹ وہ آپ کے پاس کیا تھا open ضرور تھا ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کے پاس open ہے تو یہ ہم نے ایک مثال دیکھ لی اوپر ہم نے ایک مثال دیکھی کہ ایک function continuous تھا یا ایک map continuous تھا لیکن open نہیں تھا اور ریچے ہم نے دیکھی کہ وہ open ہے لیکن continuous نہیں ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں مطلب یہ ہی لیتے ہیں rl کو ہم domain کر لیتے ہیں اور r کو کیا کر لیتے ہیں code domain کر لیتے ہیں مطلب ایک map rl سے r کے اوپر لے لی اب دیکھتے ہیں کہ یہ continuous ہے یا نہیں ہے تو وہ ہی بات کریں گے ہم draw کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ r ہے یہ rl ہے یہ rl ہے اور یہ کیا ہے r ہے آپ کے پاس تو rl کے اندر جو ہمارے پاس جس کی basis تھیں وہ اس طرح سے تھی a include اور b exclude اور ادھر a اور b دونوں exclude ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے پاس v open set ہے جو کہ اس شکل کا r کے اندر آپ کو ملے گا تو اس کا inverse جب ہم لیں گے f inverse of v تو وہ بھی open ہونا چاہیے اور وہ اس کے اندر آپ کو ضرور مل جائے گا کیونکہ یہ open ہے تو یہ open اس کے اندر easily lie کر جائے گا ٹھیک ہے a include ہے ادھر a include ہی نہیں ہے تو یہ والا اس کے اندر کیا کر جائے گا lie کر جائے گا یہ والا جو ہے اس کے اندر کیا کرے گا lie کر جائے گا تو function ہمارے پاس کیا ہو جائے گا continuous ہو جائے گا اسی طرح ہم جو بھی interval لیتے جائیں گے چونکہ یہ a بھی کوئی arbitrary interval لیا تھا اسی طرح کوئی بھی interval r کے اندر لیں گے تو اس کا pre image بھی open ہی آپ کو ملے گا تو یہ جو آپ کے پاس f map ہے یہ f map ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ continuous map ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے continuous map ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر open دیکھنا ہے تو کیا کریں گے اس کا image بھی open ہونا شاہیے چونکہ rl کے اندر ہمارے پاس basis element اس طرح کے تھے a include اور b exclude تو اس کا جب آپ image لیں گے تو وہ تو کبھی بھی آپ کو اس طرح کا image نہیں ملے گا کیونکہ function f of x is equal to x تھا ادھر تو آپ کو جو set ملتے ہیں وہ تو a b کی شکل میں ملتے ہیں تو a b کا image کبھی بھی آپ کو اس کا image کبھی بھی اس طرح کا image آپ کو نہیں ملے گا وہ آپ کو اس طرح کا ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو rl سے r کے اوپر map ہے یہ continuous تو ہے لیکن یہ والا جو f ہے یہ آپ کے پاس open نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس open نہیں ہے تو یہ ہم نے example دیکھیں تھی اگر ان میں سے آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ